ایک سوال جو ہے وہ ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور امید ہے کہ بہت سے ہمارے نوجوان سن بھی رہے ہوں گے تو وہ اس سوال کو بھی غور سے سنیں اور اس سے زیادہ جواب کو غور سے سنیں سوال ہے یہ عظمت جعوید کی طرف سے رسپیکٹڈ علامہ صاحب مجھے لگتا ہے یہ سوال یو کیسے ہے کوششن یہ ہے کہ بوائے اور گرل لڑکے اور لڑکی نے نکاح کی نیت کر لی سب گھر والے بھی ہپی ہیں خوش ہیں نکاح کی نیت کر لینے سے کیا لڑکے اور لڑکی بات کر سکتے ہیں فون پر ٹیکس میسیج کے ذریعے سے اور وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں لڑکے اور لڑکی نے آپس میں نکاح کرنے کے لیے بات تیہ کر لی اب سوال یہ ہے کہ بات جب تیہ ہو گئی ہے تو اب ایسی صورت میں وہ فون پر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ورسپ سے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں یا نہیں جیسے کہ آج عمومی طور پر باہر تو زیادہ مگر ہندوستان میں بھی ہماری بہت زیادہ عام ہو چکی اور خاص طور سے اہل سروت کے وہاں تو یہ گناہ سمجھائی نہیں جاتا پیسے والے سمجھتے ہیں کہ بس بات چید مکمل ہو گئی تو وہ میاں بھی بھی ہو گئے تو ساحل کا سوال یہ ہے کہ صرف بات پکی ہو جانے سے وہ لوگ مل سکتے ہیں آپس میں بات کر سکتے ہیں میسیج کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے کیا ایسا وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی مرد عورت کو مخلوط ہونے ایک دو سرے پر نظر ڈالنے سے منا کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم جو تقوی اور طہرت کا پیکر ہیں ان سے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا یعنی پہلی نظر چلتے ہوئے اچک کر پڑ گئی تو اتنی تک تو جائز ہے لگن اس کے بعد لیکن اس کے بعد نظر تھمی رہ گئی وہاں تو یہ اس میں گناہ ہے تو بہرحال اجنبی عورت کے لیے یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی صحابہ سے یہ عدیث مروی ہے کہ جو چخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد میں دلوں میں کھوٹ نہ پیدا ہو اور اس سے نکاح کے بعد دونوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ زیادہ مضبوط ہو یہ ارشاد فرمایا تو ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت کی سمجھ میں آئی بات ہے تو اس طرح کئی صحابہ سے عدیثیں ہیں اور ان سب عدیثوں کو تعوی شریف میں امام تعوی نے جمع کر دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کے لیے ایک مرتبہ مرد اپنے ہونے والی منکوہا جا جس سے نکاح کا ارادہ ہے اس کو دیکھ سکتا ہے بس اتنا اس سے دادا کی اجازت نہیں اب کتنی ہی مضبوط منگنی ہوئی ہو اس میں ٹوٹنے کا اندیشہ ہو کہ نہ ہو سب کچھ ہو مگر اجنبیت تو قائم ہے اس بنا پر اجنبیت کی بنا پر ان کا ایک ساتھ بات چیت کرنا ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا یا کہیں بے تکلوفی سے ایک دوسرے کا ہاتھ ملانا یا اور کوئی ایسا کام جو چرحن ناجائز ہے وہ ان سے قائم رکھنا یہ سب ناجائز ہے ہندوستان پاکستان اور ماریشش اور افریقہ وغیر ہونے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا سمجھ میں آیا جو حرام ہے وہ حرام رہے گا میں نے تو بعض ملکوں میں ایسے دیکھا کہ رشتہ تیف ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں آتے جاتے ادھر ادھر گھومتے ہیں اور تنہائیوں میں بھی رات گزارتے ہیں ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے اور یہ سب سرہ سر حرام ہے اور نہ جانے اس میں ارتکابِ معاصیتِ معاصیتِ کبرا ہو جاتی ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانے مگر یہ سب کام حرام ہے چاہے وہ لوگوں کے مجمع میں ایک دوسرے سے ملیں اور چاہے وہ تنہائی میں ملیں دونوں سورچیں ناجائز ہیں ات لیے یہ کہ منگنی ہو گئی بہت پکی ہو گئی پکی پکی بھی چٹک جاتی ہے اور کچھی کچھی پکی ہو جاتی ہے یہ سب نہیں دیکھا جاتا بلکہ نکاح شرط ہے جب اللہ کی ایک عبادت فرض ہو جائے کسی عورت پر کے خانہ کعبہ میں حج کے لیے جانا ہے تو وہ کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتی اتنے اہم کام کی ادائی کے لیے وہ نہیں جا سکتی تو پھر وہ تنائیوں میں ٹیلی فون پہ بات کرنا یا ملاقات کرنا یا مجمع میں ملاقات کرنا اس کا کیا راستہ ہے دونوں نکاح تے قبل بلکل اجنبی ہیں اس لیے منگیتر منگیتری یہ سب جو ہیں جت تک عقد نکاح نہ ہوا اجنبی ہیں اور اجنبیوں کی طرح دونوں کا دونوں کا معاملہ ہے بس موسیقی موسیقی